موسیقی السلام علیکم و رحمت اللہ آج اید اللہزہ کا فزدے ہیں اید مبارک آپ سب کو اور پردیش میں جو اید ہوتی ہے بس وہ نام کی ہوتی ہے الحمدللہ اور سپیشلی جو ہے آپ دیکھیں بکرید ہے لیکن آپ نے آپ پہ ایڈیا بھی نہیں کرسکتے کہ یہ بکرید ہے اپنے اگر بکرید ہو پاکستان میں ایڈیا میں بنگلہ دیش میں تو ایک عجیب سی اکرونک ہوتی ہے ایرزہ کا آپ کو جانبک پربانی کے جانبک نظر آتے ہیں ایک الگ ایک سما ہوتا ہے ایک الگ ہی جو ہے وہ ایک لوگ لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے اندر پربانی کرنے کے اندر بچے جو ہے اپنے جانبکوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کٹتے ہوئے پربان ہوتے ہوئے کوئی جانور کی بھی باری نہیں آئی ہوتی تو وہ بجارہ لائن میں لگا ہوتا ہے ایک الگ ہی الگ ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ ہی ایک سما ہوتا ہے ڈیفرنٹ ہی سیچوشن ہوتا ہے یہاں پہ سیچوشن بڑی ڈیفرنٹ ہے یہاں پہ ہم جو ہے وہ قربانی کا جانور جو ہے اپنے خیر پہ لے کر نہیں آ سکتے ہیں ایک طرح سے بہت اچھا بھی ہے کہ کسی قسم کی آپ دیکھیں کوئی آلائش نظر نہیں آ رہے کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں ہے کسی مولے میں کسی بھی جگہ پہ کہیں پہ بھی کوئی گندگی کوئی ہائیجینک پرابلم نہیں ہے کوئی ہے ہی نہیں نہ کوئی خون نظر آئے گا نہ ہی کوئی اور کوئی اسی چیز نظر آئے گی بس یہ ایک بہت بڑی ایک سہولت ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ آویلیبل ہو جاتی ہے لیکن ٹھیک ہے جس بسی طرف کی ڈانک ہے وہ ہمیں نہیں ملتی وہ ہم نہیں دیکھ سکتے نہیں دیکھ پاتے بچے نہیں دیکھ پاتے انہوں نے بھی کس طرح سے قربانی ہوتی ہے کیا ایک سسلہ ہوتا ہے بہت سسلہ یہاں پہ یہ ہے کہ آپ جائیں منڈی میں جائیے منڈی میں جا کے جو اپنے مرزدی کا جو جانور ہے وہ پسند کریں منڈی تقریباً wیسے ہی ہوتی ہے جیسے اپنے آئے کہ مختلف موہشی ہیں جو ہیں موہشی جو ہیں ان کے جو امنرز ہیں وہ اپنے اپنے انہوں نے لگایے ہوئے ہوتے ہیں وہ اپنے مرزدی سے جو بھی ریٹ ہوتے ہیں اس وقت چلتے ہیں آپ مبغری بھی ملیں گے گائے بھی ملیں گی پونڈ بھی ملیں گے دمبے بھی ہوں گے صلائolu علیکم صلی اللہ علیکم صلال علیکم سب سے زیادہ یہاں پہ روجان جو ہوتا ہے وہ قربانی کے اندر وہ ایک اوٹ کی قربانی کا بہت زیادہ ہوتا ہے اس کا پیٹو گائے جیسے اپنے یہاں گائے کا روجان زیادہ ہے اور اوٹ کا دکھ کا نظر آتے ہیں ویسے ہی یہاں پہ اوٹ کی قربانی زیادہ نظر آئے گی پر اس پر گائے کے بہرحال اپنی مرضی سے آپ وہاں پہ اپنا جانوار آپ سلیکٹ کیجئے اس کو پیمنٹ کیجئے جو آپ پہ سیل کر رہا ہے جو اس کا اونر ہے اور وہاں سے لے کر پہر آپ وہی پہ سلاٹر ہاؤس بنے ہوئے ہیں مزبہ خانہ آپ اسے بول سکتے ہیں وہاں لے جا کر اپنا جانوار جو ہے وہ بک کروا دیجئے کیونکہ بک رہی دے درست کافی لوگ قربانی کر رہے ہیں وہاں سے کچھ کر رہے ہیں تو وہاں آپ کو ایک نمبر ایک لوٹ کر دیں گے ایک ٹوکن نمبر دے دیں گے وہ سیم نمبر جو ہے وہاں آپ کے بکرے پہ دوں گے پہ جو گی آپ کا جانوار ہے وہ اس پہ بھی لگ چکا ہوگا اور آپ کو بھی وہ ٹوکن نمبر مل جائے گا آپ کو ایک ٹائم بتا دیا جائے گا کہ وہی یہ ٹائم ہے آپ کے بکرے کی قربانی کا تو اگر آپ ویٹ کرنا چاہیں وہی پہ تو ویٹ کری جائے اگر زیادہ ٹائم میں آپ کا کچھ اور کام کرنے کی ریکوارمنٹ آتی ہے تو آپ اس کو وہاں چھوڑ کے جا سکتے ہیں اور جو ٹائم بتایا گیا اس ٹائم پہ آ کر اپنے جانوار کو آپ پک کر سکتے ہیں جو آپ کو بتایا ہوا ٹائم ہے اس ٹائم پہ اگر اپنے جانوار کو آپ جو ہے وہ پک کر سکتے ہیں جانوار آپ کو آل مونس ٹری ملے گا اس کے باو ہو ہو گا اس کے خالوتری بھی ہوگی اس کے تمام پیسیز بن چکے ہوں گے پردر اگر آپ نے سپیشل پیسیز کروانے یا کوئی اسکرشنز دینی ہے تو آپ اس ٹائم پہ لے کر کروا سکتے ہیں اس سلوٹر ہاؤس کے جو چارجز ہوتے ہیں وہ ففٹی ریال ہیں ایک جانوار کے ففٹی ریال میں جو ہے وہ ربا کر کر اس کو باقاعدہ جستا ہے کہ آپ پیسیز چاہیں گے وہ پیسیز کر کے آپ مجھے گودی دیا جاتا ہے جیسی مرلہ وہ آپ کی ریکوائیمنٹ ہے آپ اس کو بتا دیں وہ اچھے طریقے سے اس کو کٹ کر دیں شاپنگ پیک کینٹر ڈال کر آپ کو پروپر طریقے سے دیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مرلہ جیسی آپ کی ریکوائیمنٹ ہے جس طرح سے آپ چاہ رہے ہیں بگرے کیلئے رہاں رکھنا چاہتے ہیں آپ بتا دیں ان کو بہرحان سامز رکھی جائے گی یا پیسیز ہوں گے یا ہر چیز آپ کی جو پیسیز ہوں گی جو جیسی آپ کی ریکوائیمنٹ ہے بتا دیں ان کو کر دیں اور بس اپنا جانور جو ہے وہ قربان نہیں آپ کی وہیں ہو گئی وہیں سے سب آپ کی گھر میں جو آ رہا ہے وہ ایک بوشت آ جاتا ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ کو بگر والوں کو بلکل ایسی ہی لگتا ہے جیسے آپ یہ ہیں وہ دبان سے بوشت کر لے کر آ گئے ہیں جو قربانی کا مزہ بارحال اپنے آئے ہیں اپنے ملکوں میں ہیں اپنی جگہوں میں ہیں وہ نہیں کی ہیں نیگٹیو اور پوگٹیو دونوں باتیں میں نے بتا دیں آپ کو اپنے آمزہ ہے تو پھر وہ بندگی بھی ہے اپنے آمزہ ہے اپنے آمزہ ہے اپنے آمزہ ہے سفائی کا انتظام نہیں ہوتا پوپر وہ بھی نکل رہے باہر علائشہ بھی پڑھی بھی ہیں بندگی کے ٹیل لگے ہوئے ہیں پھر وہ ان میں بدگویں اٹھنے شروع ہو جاتی ہیں ان کے اندر میں جو ہے وہ پڑھا رہتا ہے تو بلد یہ والے دیکھنے والے نہیں ہیں بلدنے والا نہیں ہے تو یہ اگر تو وہاں پہ ان سب چیزوں کا پروپر انتظام ہو جائے ایک طریقے سے ہر چیز کے حساب سے کوئی اس کے اندر مزائقہ نہیں ہے کوئی بری بات نہیں ہے ٹھیک ہے گھر میں رہ کر آپ بربانی بھی کریں اور بعد میں جنتظام ہیں ہمارے اپنے لوگ بھی وہ غلط کرتے ہیں اپنے لوگ بھی کھٹھایا بہت نہیں ہے کوئی اپنے لوگ بھی 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 بہمہ کی جائے گی اس کے پر فکریں کسے جائیں گے کیا سے کیا تو وہ بھی بچارہ جو شرمندگی ہیں بھولتا ہے ہاں رہنے تو یہیں پہک دے جب سب گند ہیں تو میں ایک اچھا ہوگا ہوں ہمیں خراب کر رہی ہے اور یہ ہی پوری سوسائٹی کی خرابی کا سبب بن رہی ہے ایک سو میں کوئی ایک آدمی بھی اگر اچھا ہوتا ہے تو وہ باقی ان انانوے لوگ اس کو خراب کر دیتے ہیں وہ اس کو صحیح رہنے نہیں دیتے ہیں یہ صرف کتھال یا تربانی کی علائشوں کی بات نہیں ہے صرف اس سے بھی ہر چیز کے اندر ہے آپ سوسائٹی کے کسی بھی معاملے میں آپ چلے جائیں آپ کو یہی چیز ملیں گے آپ سیدھے طریقے سے کوئی کام کر نہیں سکتے کروا نہیں سکتے آپ ایک آوہ پگڑا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی یہ جو نئے ہیں ہمارے رولرز آئے ہیں رولز کہلیں یا ایک کورممنٹ کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ کامیابی دے اور ان کو صحیح جو انہوں نے ابھی تک اپنے کلیم کیے ہیں جو بھی پاتے کی ہیں اپنے کلیم کیے ہیں اللہ تعالیٰ اس پر کامیابی دے ہم تو دعا گو ہو سکتے ہیں اور میرا اپنا ایک بلیو یہ ہو چکا ہے کہ میں اس نظریہ پہ آ چکا ہوں اس نظریہ پہ سوچ چکا ہوں کہ ٹاپ پہ کوئی بھی ہو حکومت کوئی بھی چلا رہا ہو گورمنٹ کوئی بھی رن کر رہا ہو چاہے وہ آرمی کا ہو چاہے وہ سیویلین گورمنٹ سیویلین کوئی پولیٹیشن ہو چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے ہو ایکس بائی زیٹ ٹھیک ہے نا مین چیز ہے کہ میں اور آپ کومن لوگ ہیں کومن بند ہیں ہمیں جو ہے وہ حالات سازگار چاہیئے کنٹری کے اگر بزنس ہوگا حالات سازگار ہوں گے تو ہمارا ملک ترقی کرے گا ہم ترقی کریں گے ہماری حالات ترقی کریں گے اگر حالات سازگار نہیں ہیں اگر حالات ایسے نہیں ہیں کہ بزنس ہو سکے تو یقینا جابز بھی نہیں ہو سکتی جابز کی کریشن اسی وقت ممکن ہوتی ہے جب حالات سازگار ہوتے ہیں جب بزنس ہوتا رہے اگر بزنس نہیں ہے تو کسی بھی قسم کی بزنس سلام بزنوس ENTE نس